جب ایسے نکل جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں مالِ قنیمت کا اونٹ گم ہو گیا تو تلاش کر رہے تھے تو ایک بندے نے کہا کسی غلام کو کہہ دیتے فرمانے لگے میں بھی تو غلام ہی ہوں میں بھی تو اپنے محبوب کا غلام ہوں کسی غلام کو کہہ دیتے اس کا کیا مطلب اس لیے اس تقبر سے اپنے آپ کو بچا کے لوگوں کے لیے آسانی کی جائے اپنوں کو پیار دیا جائے اپنوں کو محبت دی جائے جب آپ کسی سے پیار کریں گے عزاز دیں گے تو اس میں محسوس ہوگا کہ ہماری اپنی بھی کوئی شان ہے عظمت ہے ہم بزادار ہیں دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی آبا حضور کا اتنا عدب کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پرنا پوری اتھیلی سے دستک نہیں دیتے تھے انگلی کے پوروں سے ناخنوں سے عدب ہے کسی نے کہا تھا کہ باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے خاجہ فخردین فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا ہم نے نا پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے کیونکہ ذرا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا صحابہ یوں عدب کرتے کہ اونچا سانس نہیں لیتے تھے حضور کی بارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے وضو کا پانی تو وہ نیچے نہیں گرے گا وہ نیچے اتھیلیاں کر دیتے تھے آنکھیں حضور کی بارگاہ میں نہیں اٹھاتے تھے بات سے پوچھا داتا حلیہ بیان کر دو کہتے تھے جنہیں جرت ہی نہیں تھی حضور کو دیکھ سکے وہ اتنا عدب کرتے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا جنگِ بدر کے لیے جب سواریاں جا رہی تھی تو ایک ایک سواری پہ تین تین لوگ تھے تو اسلام مذہب بڑا سین ہے یہ رحمت اللہ علمین محبوب کا پیغام ہے اب ایک ایک سواری پہ تین بندے بیٹھیں گے تکلیف ہوگی تیہ یہ پایا کہ دو بیٹھ جائیں ایک پیدر چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی دو بندے دے دو نصیبہ جاگہ سیدن ابو لبابا کا حضرت علی المرتضی شہر خدا کا یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اب ایک دفعہ باری حضرت ابو لبابا سرکار کے پیچھے بیٹھیں گے مولا علی پیدر جل رہے ہیں اس شخص کا کمال تو دیکھیں جس کے ہاتھ میں اس سواری کی لگام ہے جس کے سوار مدینے والے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر باری آئی حضرت علی پیچھے بیٹھیں لگام حضرت ابو لبابا نے تھام لی وہ سوئے لالہ زہار پھرتے ہیں اور تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھامی ہوئی باری لگ گئی حضور نے پیدر چلنا ہے کیوں ہاتھ باندیں دونوں نے عرض کی حضور خادم جو آزر ہیں مہربانی کرے نا آپ بیٹھے نا ہم پیدر چلتے ہیں آپ کی باری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لہجہ ہے عزت دینے کا دو جملے حضور نے کہے آپ دونوں جملوں میں حضور نے جو غلاموں کو عزت دی وہ بھی دیکھئے سمجھانے کا انداز بھی دیکھئے اور امت کے دلوں میں آجزی پیدا کرنے کا طریقہ بھی دیکھئے حضور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتوار ہو تم زیادہ طاقت رکھتے ہو کہ پیدر چلو میں بھی چل سکتا ہوں اور پھر فرمایا تم دونوں کو کوئی زیادہ عجر کی ضرورت ہے میں نے بھی تو اپنے رب سے عجر لینا ہے دین کے رستے میں چلنے کا میں نے بھی تو عجر لینا ہے تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں ظلفان والا تھوڑی دیر ہی ہوئی ایک آیا سی کالیاں ظلفان والا وہ دو کڑیاں ہی میرے مانوے چروکے ہیں کر گیا نور اجالا اتنا کرم دو جملوں سے طبیعتی بدل گئی فرمایا کہ تم کوئی طاقتوار ہو تمہیں کوئی زیادہ عجر چاہیے آپ اگر پیار کریں گے نہ تھوڑی تھوڑی محبت کریں گے تھوڑا تھوڑا انداز آپ اختیار کریں گے میں نے دیکھا ہے کوئی افسر صاحب بھن گئے ہیں کوئی پیر صاحب بن گئے ہیں کوئی لامہ صاحب بھن گئے نراض نہ ہونا کوئی نمازی صاحب بھن گئے کوئی آجی صاحب بھن گئے ہیں کوئی فلانہ صاحب بھن گئے ہیں تو بس وہ ہم کچھ نہ کچھ بانی گئے ہیں اور جن لوگوں کو ہماری وجہ سے سکون ملنا تھا وہ ڈھونڈ رہے ہیں پتر ملے بھائی ملے شاگرد ملے دوست ملے یہ ساری صورتیں بھی تو لوگوں کو چاہیے اور آپ کی عظمت میں شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اگر کچھ ہے نا صدر اگر ابانے صدر میں ہو تو پھر بھی صدری ہوتا ہے اور اگر دورے پہ ہو تو پھر بھی صدری ہوتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نا آپ کو خادم دیا گیا تھا بادشاہ وقت تھے نا خادم ملا ہوا تھا ایک رات کو آپ کے پاس رہتا تھا ایک دن کو رہتا تھا رات کو ایک مہمان آ گیا تو چراغ جل رہا تھا جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کچھ لکھ رہے تھے تو وہ خادم کی آنکھ لگ گئی وہ سو گیا انسانی ہے نا نیند آئی جاتی ہے لیکن وہ آتی ہے صاحب کو چوکی دال کو تو نیند آنی چاہیے پھر صاحب کہتے ہیں تو تنخواہ کا دیلی لے تینوں رکھیا کا دیلی یہی لفظ ہے نا جی اس کو تو نیند آنی چاہیے ڈرائیور کو تو نیند آنی چاہیے نیند تو شاید صرف مالک کے لیے ڈرائیور کے لیے توڑی ہے تو اس کی آنکھ لگ گئی اسے نیند آ گئی خادم کو حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ چراغ جل رہا تھا تو وہ گل ہونے لگ گیا بجھنے لگ گیا مہمان کہنے لگا حضور میں ٹھیک کر دوں فرمانے لگے نہیں مہمانوں سے خدمت نہیں لیتے خادم کو جگہ دے فرمانے لگے جاگتے رہتا ہے آج ہی سو گیا کسی وجہ سے تھاگ گیا ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز خود اٹھ کے گئے چراغ کی بطی ٹھیک کی سلائی کے ساتھ دوبارہ جلایا آ کے بیٹھ گئے اب ظاہر ہے کہ بادشاہ سے ملنے کوئی بادشاہ ہی آیا ہوگا کوئی وزیری آیا ہوگا تو اس نے اپنے لیول کی بات کی کہنے لگا حضرت صاحب اس کو کس لیے رکھا ہوا ہے سو گیا اس کو جگہتے تو وہ تو بڑی جلال میں بات کر رہا تھا نا اور وہ بڑا تنقید کا اس کا لہ جا تھا کہ اس کو کیوں نہیں اٹھایا ہو تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کو نارمل زندگی میں لے آئے واپس اس کو کھینچ کے دوبارہ دنیا پہ لے آئے زمین پہ فرمانے لگے تو اتنا کیوں پریشان ہوتا ہے میں جب چراغ ٹھیک کرنے گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا اور جب واپس آیا ہوں ٹھیک کر کے تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں مثلا میری کون سی سائیڈ ادھر گئی ہے میں وہی ہوں خدا کے بندے کیا ہو گیا وہی ہوں تم کس پریشانی کا شکار ہو گیا میں وہی ہوں دانشمندہ دا کام نہ ہی دل دنیا تے لانا اس بوٹی تلک خامد کیتے جو کیتا سو کھانا بڑے بڑے عدے ملتے ہیں دنیا بڑے بڑے جگیردار ہوتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں تو دانشمندہ آدمی دیر نہیں لگا کے بیٹھ جاتا اس لیے لہجوں میں آجزی انداز میں آجزی رویے میں آجزی بولنے میں آجزی بات کرنے میں آجزی کسی سے ملنے میں آجزی کسی سے لینے میں بھی آجزی اور عطا کرنے میں بھی آجزی اور نظروں میں بھی آجزی ذہنوں میں بھی آجزی دل میں بھی آجزی اور یہ کہاں سے ملے گا یہ دروازہ رسول سے ملے گا تیری صورت تیری صیرت زمانے سے نرالی ہے اور تیری ہر ایک آداء پیارے آدائے بے مشالی ہے